بسم اللہ الرحمن الرحیم علی زیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئی رسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم شکن کی کڑائی بنائیں گے لیکن دیاتی سٹائل میں جو سمپل سٹائل جو دیاتی لوگ جس طرح بناتے ہیں کیونکہ ویسے دو کڑائی ہیں لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروسیجر کے ساتھ بناتے ہیں لیکن ہم بالکل سمپل طریقے سے دیاتی سٹائل میں آج کڑائی بنائیں گے تو اس کے لیے ایک کلو چکن میں نے لے لی ہے تقریباً زیادہ چکن بون لیس ہی ہے اور اس کے بعد جناب سرک مرچ نمک حلدی غرم مسالہ پیسا ہوا دھنیا اور یہ کچھ میں نے لیسن اور سبز مرچیں جو ہیں وہ پوٹ لیتی ہیں لنگری میں اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً جو ہے وہ ایک کلو ٹوماٹر اور دو عدد پیاز بھی لیے ہیں اور سار سبز مرچیں بھی ہم نے لے لیے ہیں تو چلیں ہم کڑائی بنانے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے آئل لیا اور آئل میں ابھی چکن کو فرائی کرتے ہیں پہلے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے لائٹ براؤن کلر جب اس کا آئے گا تاب اس کو ہم نکال لیں گے بھائی ابھی موسم کافی چینج ہو چکا ہے گرنی ختم ہو چکی ہے ابھی ہم آؤٹ ڈور فکنگ جلدی شروع کریں گے گرنی کی وجہ سے ہم لوکٹیشن میں گھوچ گئے تھے ابھی موسم جو ہے وہ سردیاں پھر پلٹ آئی ہیں انشاءاللہ ہم جلدی جو ہے کچن بھی اپنا باہر شیف کرتے ہیں اب اس میں ایڈ کرنے لگی ہیں چکن کو نکال لی ہے میں نے باقی سارے مسالے بھی ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں ابھی اب اس میں ٹوماتر ایڈ کرنے لگیں اچھی طرح سے ابھی ان ٹوماتروں کو گھلنے دینا ہے اس کے بعد ہم چکن اس میں ایڈ کر کے دم پر اس کو رکھ دیں گے ابھی اس میں چکن ایڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا قدر آ رہا ہے ابھی اس مسالے میں اس چکن کو دم پر پکانا ہے ابھی ہم اس کی آگ ہلکی کر دیں گے اور دم پر سبز مرچوں کا اڈیشن کریں گے اس میں وہ ڈال کے تو اس کو جو ہے ہم دم پر پکھائیں گے دم کی آنیاں جو وہ اچھی ہوتی ہیں جائکے والی ہوتی ہیں تاکہ یہ گووٹ پراپر گل بھی جائے گا اور پرٹیکشن بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ ابھی اس کو بھی دم لگانے لگوں گا آگ میں نے بالکل کام تار دی ہے تقریباً دس ایک منٹ تک اس کو دم پر پکائیں گے بڑی زبردست کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے تھوڑی دیر تک دکھاتا ہوں چکن کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے دیسی کڑائی اور دھیات کی جو روٹین پر جو بنتی ہے اور انشاءاللہ اس رسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور نیکسٹ پھر کسی نئی رسپی کے ساتھ آپ سے ملقات ہوتی ہے تینکشو اللہ حافظ